اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی افقہ قولی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کیا کرو اور نہ اس سے ایسا مزاق کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے گا وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے مسلم شریف حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا بخاری کی حدیث فائدہ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں کوئی آدمی اس گندگی کی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کر دیں تو اس کے بعد جنت میں داخلہ ہو سکے گا معارف الحدیث یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں محتاج ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے آپ ان کی مغفرت فرمائیے ہم سب کو دنیا اور آخدت کی ہر خوشی نصیب فرمائیے برحمتی کا یار ہم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم موسیقی